تیرے قائد کے رخ کرتے ہیں کراچی کے علاقے دیفنس میں گھر میں دکیتی کے دوران میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا دونوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا ہے کراچی کے علاقے دیفنس فیس سکس خیابان بخاری میں واقع بنگلے سے جمعیرات کی صبح میاں بیوی کلاشیں برامت ہوئیں جبکہ جائے وکوعہ سے بیس سالہ شخص زخمی حالت میں بھی پایا گیا ہے ایس ایس پی ساؤت شہراز نظیر کے مطابق دیفنس خیابان بخاری کے علاقے میں واقع ایک گھر میں دکیتی کی اطلاع ملی جائے وکوعہ پر پہنچے تو دو افراد کی لاشیں اور ایک زخمی موجود تھا دونوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا پولس حکام کے مطابق مقتولین کی شناکت پچاسی سالہ جاوید اور اسی سالہ سلمہ کے نام سے ہوئی جبکہ واقعے میں زخمی شخص کی شناکت فاروق کے نام سے ہوئی جو میل نرس کی حیثیت سے کام کرتا تھا جبکہ گھر میں مقتول میاں بیوی کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی رہتی تھی ایس ایس پی ساؤت کا کہنا ہے کہ ملزم کو گریفتار کر کے اس کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھی برامت کر لیا گیا ملزم نے میاں اور بیوی کو لوٹ مار کی نیئر سے قتل کیا معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں پونے چھ بجے کال آئی تھی ون فائب کی کہ ایک بنگلے میں حیابان بہاری پہ گھر کے اندر ڈاکو مجود ہیں تو پلیس اس اطلاع پہ پہ پہنچی تو گھر کو کارڈن آف کیا مطلقہ ایس ایچو پہنچا انہیں سرچ کیا تو اندر سے دو ڈیڈ بارڈیز ملی ایک ملازم ان کا جو کہ نرس تھا اٹینڈنٹ تھا عمر فاروق وہ کریٹیکل انجرد حالت میں ملا تو دوبارہ سرچ کرنے پہ ہمیں جو اکیوست ہے وہ بھی ایک سائیڈ پہ چھپا تھا تو وہ بھی مل گیا چونکہ پلیس بار وقت پہنچ گئی تو اکیوست بھی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے تو اس میں اس سے جو آلہ قتل ہے وہ بھی برامند ہوا ہے